السلام علیکم فرینڈز اور میرے پیارے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ دوستو میں ہوں اب کا ٹیچر انجینئر محمد وسیم آج آپ لوگوں کے سامنے ایک سائنٹفک رسرچ جو ہے وہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دوستو جیسے کہ آپ نے تھامنل کو دیکھ لیا ہوگا سٹڈی کر لیا ہوگا آج کی جو یہ میں آپ کے سامنے سائنٹفک رسرچ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ریلیٹڈ ہے آپ کے موبائل فون بیٹری سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی بیٹری آپ اپنے گھر کے اندر استعمال کر رہے ہیں لیکن سپیشلی یہ ریسرچ جو ہے نا موبائل فون بیٹری سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے آپ اپنے موبائل فون کی بیٹری کو زیادہ عرصے تک یعنی لانگ لائف استعمال کر سکتے ہیں اور کم سے کم اس کے اندر جو ہے نا وہ نقصانات جو ہے نا وہ لے کر آ سکتے ہیں تو مارکیٹ ریسرچ کی اوپر جانے سے پہلے ہمیں اپنے تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں ہونکہ کانڈلی اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ہٹ مار دیں تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اس چینل کے اوپر جتنی بھی لیٹسٹ انفرومیٹیوز آتی رہیں وہ آپ کے پاس وقتن وقتن پہنچتی رہیں تو اب چلتے ہیں اپنی ریسرچ کے اوپر جو سائنٹیفک ہے وہ ریسرچ کچھ اس طرح ہے کہ سائنس دانوں نے اس چیز کے اوپر انالیسس کیا یہ سٹیڈی کی کہ آلموسٹ فور ہنڈرڈ سائیکل کے بعد آپ کے جو بیٹری کی جو پرفارمس ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ فور ہنڈرڈ سائیکل کیا چیز ہیں دوستو فور ہنڈرڈ سائیکل سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے موبائل فون کو چار سو دفعہ چارج کرتے ہیں ہیں فرام زیڈو پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ سے لے کر نائنٹی پرسنٹ یا ہنڈرڈ پرسنٹ تک جب آپ یہ چار سو دفعہ چارج کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے فور ہنڈرڈ سائیکل کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چار سو سائیکل جب آپ گزر جاتے ہیں تو اس میں آپ کی جو پرفارمس ہے موبائل فون کی بیٹری کی وہ ٹینٹی پرسنٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کی جو موبائل فون کی اندر جو بلگیوی بیٹری ہے اس کی پرفارمس ایٹی پرسنٹ ہو چکی ہوگی آفٹر فور ہنڈرڈ سائیکل اب ہم نے اپنے موبائل فون کی ایفیشنسی کو کیسے انکریز کرنا ہے اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں کچھ سیکریٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں نے سٹیڈی کی ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کی طرف جب وہ اس میسج کو انفرمیشن کو کنوے کیا جا سکے تو سب سے پہلے نمبر پہ نمبر ون نمبر ون یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ کے موبائل فون کی بیٹری کی بہت زیادہ ڈرینج ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے اور یہ خواہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے خواہ آپ کے پاس اپلیکیشن سے ایسی انسٹال ہیں جو کہ بہت زیادہ بیٹری کو لے رہی ہیں تو آپ نے جب موبائل فون کی یوز کرنا ہے تو اس چیز کے پر خاص طور پر نظر رکھنی ہے کہ کیسے آپ اپنے موبائل فون کے اندر کون کون سے ایسی اپلیکیشن یا ساوٹویر ڈالے ہوئے ہیں جو کہ بیٹری کی بہت زیادہ ڈرینج کرتے ہیں تو فرنس دوسری امپورٹنٹ جو کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنے موبائل فون کی بیٹری کو سٹریس اور سٹرینج کے اندر نہیں رکھنا یعنی اپنے موبائل فون کو آوائیڈ کرنا ہے ایکسٹریم ہیٹ پوزیشن کے اوپر لے کے جانے سے اور ایکسٹریم کال پوزیشن کے اوپر لے کے جانے سے اس کی مثال میں آپ کو کچھ یوں دوں گا کہ فار ایسیمپل آپ گاڑی کے اندر موبائل اپنا چھوڑ جاتے ہیں اور ڈیش بورٹ کی اوپر ٹھیک ہے تو جب گرمیوں کے اندر جب ہیٹ بہت زیادہ آپ کے موبائل فون کے اوپر پڑے گی تو زہری بات ہے موبائل فون ہیٹ اپ ہوگا اور اس کے اندر لگیوی بیٹری بھی ہیٹ اپ ہو جائے گی جب موبائل فون کی بیٹری ہیٹ اپ ہوگی تو کیا ہوگا اس کی جو چیچارج کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی ڈیکریز ہو جائے گی سیمیلی کولڈ گائی در کے اندر جہاں پر جو ہے وہ بغیرہ پڑتی ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس چیز سے بھی اس بیٹری کو آوائیڈ رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل کو سیفیس پلیس کے اوپر رکھنا ہے تاکہ آپ کی موبائل کی بیٹری جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو تیسرا ایمپورٹنٹ جو کی فیکٹر ہے اپنے موبائل فون کی جو لائف ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے موبائل فون کی جو اس کی مانشن کردہ چارجن capecy ہے اس سے زیادہ چارج نہیں کرنا ٹھیک ہے فار ایسیمپل اس کی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ فاس چارجنگ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی اپنے خاص طور پر ان موبائل کی جن کی جو لیمٹس ہیں وہ کم ہیں فار ایسیمپل اگر آپ کے موبائل کے چارجر کے اوپر one امپئر لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کبھی بھی two امپئر سے چارج نہیں کرنا کیونکہ اس سے بھی آپ کے موبائل فون کی بیٹری جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گی جب ہیٹ اپ ہوگی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بیٹری کے اندر میموری ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو موبائل فون کی بیٹریز ہو گئیں کمپیوٹرز کے اندر لگی ہوئی بیٹریز ہو گئیں تو ان کے اندر میموری ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیمج ہو جائیں گے جس سے آپ کی موبائل کی جو بیٹری ہے اس کی ایفیشنسی ڈاؤن ہو جائے گی تو چوتھا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے سٹیڈی کیا وہ کچھ یوں ہے کہ کبھی بھی اپنے موبائل فون کی بیٹری کو کی جو ڈرینج ہے وہ زیرو پرسنٹ لیول کی اوپر آپ نے نہیں رکھنی سمجھ آگئی زیرو پرسنٹ کی اوپر جب آپ لے کے چلے جاتے ہیں تو کیوں کہ میمری ایلیمنٹس جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ انرجی ہوتی ہے اگر آپ زیرو پرسنٹ کی اوپر بیٹری اپنی لے جائیں وہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ چارج کرنے لگیں تو آپ کے موبائل فون کی بیٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بالکلی ڈاؤن ہو جائے اور دوسری امپورٹنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی بھی چارج فل ون ہنڈرڈ پر اول تو کرنا نہیں ہے اگر آپ نے کر بھی لیا تو ہنڈرڈ پرسنٹ پر پہنچتے ہی آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو فیکٹر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک یہ کہ کبھی بھی آپ نے زیرو پرسنٹ ڈرینش کی اوپر نہیں لے کے جانا اور سیمیلرلی چارجنگ ون ہنڈرڈ پرسنٹ سے زیادہ نہیں کرنی یہ فورت پوائنٹ ہے تو ففت پوائنٹ کی اوپر ہم آتے ہیں تو سب سے جو بیسٹ ہوتا ہے وہ تقریباً ففتی پرسنٹ تک چارجنگ اگر آپ کرتے ہیں اپنے موبائل فون کی تو آپ موبائل کی بیٹری کی جو لائف پرفومنس ہے وہ بیسٹ رہتی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے موبائل فون کو استعمال کرنا ہے تو اس کے اندر کچھ چیزوں کا یہ خیار رکھیں کہ ہمیشہ جو آپ کے موبائل فون کی جو بریٹنس ہے اس کو آپ آٹو پہ رکھیں ٹھیک ہے کبھی بھی اس کو ہائی بریٹنس پہ نہ رکھیں دوسرا یہ ہے کہ اپنے موبائل سے ایسی ایپس کو آپ ریموو کر دیں جو بہت زیادہ پاور کو کنزمشن کر رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ نسیسری ہوں تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں اور دوسرا جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی سوفٹ ویئر سے ہیں فار ایسیمپل فیس بوک ہو گیا گوگل کروم ہو گیا ان کو آپ ڈارک موڈ کے اوپر چلائیں کیونکہ ڈارک موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کی کیا کہتے ہیں جو بیٹری کنزمشن کی جو لائٹ کنزمشن کی جو ہے کپیسٹی ہے وہ کم ہوگی اس طرح درینج کم ہوگی تو جتنی درینج کم ہوگی آپ کے موبائل کے بیٹری کی اتنا ہی آپ کی بیٹری کی لائف انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اور سب سے آخر میں یہ بات جب سے شیئر کر لوں کہ جو آپ اپنے موبائل کے اوپر جو سکرین آؤٹ ٹائمنگ رکھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ پانچ سے دس سیکنڈ ہی رکھیں تاکہ جلدی سے آپ کی سکرین لوگ ہو جائے کرے اور آپ کی بیٹری کی جو کنزمشن ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو اس کے اندر میں نے کچھ امپورٹنٹ ٹپس دیں اپنے موبائل فون کے بیٹری کی جو ٹرینج ہے اور اس کی اپیشنسی کو امپروف کرنے سے ریلیٹڈ تو جن دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ جلدی سے جار لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ مارک اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ہمیں اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ